سلامتے ہیں سلامتے ہیں سلامتے ہیں سلامتے ہیں ہم نے کلاس نئے تھی ویولجی کے سلو بیسٹ پیپر کو سولٹ کریں گے یہ جو پیپر ہے یہ میں نے ایک موڈل پیپر ڈاؤنلوڈ کیا ہے بائیس افرابان سے جس کو آج میں آپ کو سولٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ جائے گا آپ نے کرنا کیا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2023 میں آپ سب کے جو پیپرز ہوں گے وہ سلو بیسٹ پیپرز ہوں گے پہلے تو ایسا ہوتا تھا جتنے بھی ایکسرسائز والے کوسٹنز ہوتے تھے آپ ان کو پرپیار کر لیتے تھے اور بورڈ کی پیپرز دेھ لیتے تھے لیکن اب ایسا ہوگا کہ جو کوسٹنز ہوں گے وہ جس ایکسرسائز سے نہیں آئیں گے وہ بک کے کسی بھی ٹوپیک سے آ سکتے ہیں اور وہ بک بھی کوئی ایک خاص کے پک کی بک نہیں ہو سکتی وہ فیڈرل کی بھی ہو سکتی ہے وہ پنجاب کی بھی ہو سکتی ہے بلوچستان کے کوئی بھی بک ہو سکتی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کونسپٹس لینے آپ ساری بکستوں نہیں پڑھ سکتے بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے آپ نے کونسپٹس لینے ہے آپ نے کونسپٹشل سٹڈی کرنی ہے رٹے والی نہیں کرنی ہے پہلے رٹے سے کام چل جاتا تھا لیکن اس سے بچوں کا اپنا ہی نقصان ہو جاتا تھا کہ رٹے والی چیز ان کو دو دنوں بعد یا مہینوں بعد بھول جاتی ہے لیکن جو کونسپٹس ابھی سے آپ اپنے کونسپٹس بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے کیونکہ وہ آپ کو بھولیں گے نہیں اور وہ کونسپٹشل چیز آپ خود سے لکھ بھی سکتے ہیں رٹے والی چیزوں آپ کو درمیان سے بھول گئی تو پھر آپ آگے لکھ بھی نہیں سکتے لیکن جو کونسپٹشل چیز ہوتی ہے وہ آپ کو اگر کونسپٹس سمجھ میں آیا ہوئے آپ خود سے لکھ سکتے ہیں اور بائیو ایسی چیز ہے کہ بائیو میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف آپ کے کونسپٹس جو بنے ہو وہ ٹھیک ہو تو وہ کونسپٹس کیلئے یہ سلو بیسٹ آیا ہے ایسے لوگ کا مطلب یہ ہے کہ سٹورنس لرننگ آؤٹکمز کہ سٹورنس جو لرن کرتے ہیں اس سے وہ ہمیں کتنا آؤٹکم دے سکتے ہیں وہ کتنا ہی کونسپٹشل پڑھ سکتے ہیں ان کو چیز یہ کتنی اقسم آ جاتی ہے تو یہ سٹورنس کی بلائی کیلئے کیا گیا ہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے پیشنس رکھنا ہے اللہ پہ یقین رکھنا ہے محنت بہت زیادہ کریں محنت بہت زیادہ کریں اور صلح جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں اس کے بعد جو ہوگا وہ بہتر ہوگا تو آپ نے یقین کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر امید کرتی میں آپ کو سمجھ میں آئے گا تو سب سے پہلے یہ جو موڈل پیپر ہے یہی بیولوجی کلاس نائن کا ہے سیم ویسے جیسے آپ ایم سی کیوز سولڈ کرتے ہیں آج آپ لوگ کچھ ایم سی کیوز سولڈ کریں گے تو سب سے پہلے جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے وہ کونسی برانچ ہے بیولوجی کی جو وائرس سے ڈیل کرتی ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پیلنٹالوجی جیسے ہمیں پتا ہے کہ پیلنٹالوجی میں تو فوسلز ہو پڑھتے ہیں تو یہ وائرس تو فوسلز نہیں ہے تو یہ تو پیلنٹالوجی ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد مائکرو بیولوجی آتی ہے تو مائکرو بیولوجی میں ہم منیوٹ چیزوں کو پڑھتے ہیں ایسی چیزیں جو مائکرو سکوپنگ ہو فارمکولوجی میں وہ پڑھتے ہیں جو ڈرگ سے ڈیلیٹیڈ ہو لیکن وائرس تو ڈرگ میں نہیں آتا انٹالوجی میں ہم انسیکٹس کی سٹڈی کرتے ہیں لیکن وائرس تو انسیکٹ نہیں ہے پہلے ہم کروس کر لیتے ہیں جو چیزیں نہیں ہیں پھلنٹالوجی بھی نہیں ہے فارمکولوجی بھی نہیں ہے انٹالوجی بھی نہیں ہے لیکن مائکرو بیولوجی سوٹ کر رہی ہے کیونکہ جو وائرس ہوتے وہ مائکرو سکوپک ارگنیزم ہوتے ہیں اس لیے ہم اس پہ مائکرو بیولوجی پہ ٹک لگائیں گے تو باقی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ کو مائکرو بیولوجی کے علاوہ وائیرالوجی کھائیتا ہے امزیٹ کیوز تو آپ نے وائرالوجی پہ لگانا ہے کیونکہ جو مہن برانچ ہے بائیو کی ہے جس کے اندر ہم لوگ YSS کو پڑھتے ہیں اس کو بولتا ہے وائرالوجی تو آپ نے اگر وائرالوجی آ گیا تو وائرالوجی پہ لگائیں گے نہیں تو آپ کس پہ لگائیں گے مائکرو بیولوجی پہ لگائیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے جیسے کہ ہم نے solving a biological problem میں پڑھا تھا hypothesis کیا ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا hypothesis is a tentative explanation ایک آرزی وضاحت ہوتی ہے کسی بھی problem کے لیے تو اب آپ یہاں پہ statement دیکھیں جو کہ آرزی وضاحت سے ملتی جلتی ہو سب سے پہلے لکھا ہے it is made with five senses کہ ہمارے five senses چاہیے ہوں گے touch smell side یہ جو basic senses ہوتے ہیں لیکن یہ senses تو ہم نے first step observation کے اندر پڑھا تھا تو یہ hypothesis کے اندر نہیں آ سکتا second point ہے it helps biologists to do experiments کہ یہ biologist کو experiment کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے بعد ہے it is a proposed statement to the answer the problem تو یہاں پہ جو سب سے suit کرتا ہے اس second mcqs پہ وہ ہے c option کیونکہ جو hypothesis ہوتی ہے وہ بھی کوئی بھی proposed statement ہوتی ہے ایک عارضی وضاحت ہوتی ہے جو کہ کسی بھی problem کے لیے دی جاتی ہے proposed مطلب کوئی بھی statement ہم نے پیش چھی ہے کسی بھی problem کے لیے جو true بھی ہو سکتی ہے fall بھی ہو سکتی ہے تو اس پہ آپ لوگ ڈک لگائیں گے اس کے بعد next mcqs ہے کہ ہم لوگ کسی بھی organism کے anatomical feature اور evolutionary history کب دیکھتے ہیں anatomical features means کہ اس کے جو internal structures ہیں اور evolutionary history مطلب ہے کہ وہ جس کس چیز سے evolve ہوئی ہے یہ چیزیں ہم لوگ کب چیک کرتے ہیں جیسے کہ first optional classification تو true جو ہے وہ classification ہے کیونکہ جب ہم کسی organism تھی classification کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندرونی اس کے اندر کونسے structure present ہے اور وہ کس چیز سے evolve ہوا ہے تو ہم جب اس کی internal structure دیکھ لیتے ہیں جو دوسرے organism کے ساتھ match کرتے ہیں اور اس کی evolution دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو ایک group میں ڈال دیتے ہیں جیسے کہ example homo sapiens کی humans کی classification کرتے ہوئے تو humans کو ہم نے primates کے اندر ڈالا ہے monkeys کے اندر ڈالا ہے کیونکہ scientists کہتے ہیں کہ جو humans ہیں وہ monkeys سے evolve ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھی ہے humans کی evolution دیکھی ہے اور دوسری انہوں نے anatomical features دیکھے ہیں کہ humans کے اندر اور جو monkeys ہیں ان کے اندر بہت سے similarities ہیں ان کا internal structure ہے وہ بالکل same ہے ان کے memory glenards ہیں جیسے کی humans کی ہوتے ہیں باقی بہت سے ایسے reasons ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے primates کے اندر humans ہو ڈالا ہے کہ primates جو ہیں وہ ان کے اندر منکی ساتھ ہیں جو humans ہیں وہ monkeys سے evolve ہوئے ہیں تو ان کی internal structure بھی دیکھی اور ان کی evolutionری history بھی دیکھی ہے تو یہ ہم کس کے اندر دیکھتے ہیں یہ ہم classification کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی بھی انسان growth کر رہے ہیں bird ہے ہم اس کے اندر کبھی بھی اس کے evolution یعنی anatomical feature نہیں دیکھتے اس کی reproduction کے دوران ہم کبھی بھی evolution نہیں دیکھتے ہم صرف اور صرف classification کے دوران دیکھتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ان انیمال cells hollow and cylindrical organelles are انیمال cell ہے ٹھیک ہے کونسا cell ہے انیمال cell ہے تو اس کے اندر پلاسٹیرز نہیں ہوں گے سب سے پہلا option ہے اس کے اندر پلاسٹیرز نہیں ہوں گے تو انیمال cell کے اندر وہ چیز ہو جو hollow ہو اندر سے پوری hollow جسنا پائپ ہوتا ہے وہ cylindrical ہو سلندرکل مطلب جب ہم اس کو کاٹیں تو وہ کیا ہو rounded ہو اس کو بولتے ہیں cylindrical ایک تو hollow ہو بالکل خالی ہو اندر سے اور cylindrical ہو وہ organelles کونسا ہے انیمال کے cell کے اندر تو پہلے ہم نے کاٹ دیا کہ پلاسٹیرز تو ہو ہی نہیں سکتی وہ تو پلانٹس میں ہوتے ہیں گولجی بوڈیز تو ہو ہی نہیں سکتی گولجی جو بوڈیز ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سسٹرناز ہوتے ہیں سیزن ٹرانس فیسیز ہوتے ہیں اس طریقے سے سیزن ٹرانس اور اس کے بعد سنٹریوز بھی نہیں ہوسکتے تو ان کے اندر کیا ہو سکتا ہے ان کے اندر سائٹوسکیلیٹن ہو سکتا ہے سائٹوسکیلیٹن کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ جو سائٹوسکیلیٹن ہوتا ہے میں نے کہا تھا مایکرو ٹیبیولز سے مل کر بنا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی ٹیبیولز تو وہ ٹیوز جو ہوتی ہیں پائپ لائک ہوتی ہیں بلکل اور پائپ لائک ہوتی ہیں اور بلکل اندر سے خالے ہی ہوتی ہیں اور جب ان کو کاٹتے ہیں تو وہ اوپر سے راؤنڈڈ ہوتی ہے تو جو سائٹوسکلیٹن ہے ہم اس پر ٹک لگائیں گے کیونکہ سائٹوسکلیٹن ایسی اورگنلی ہے جو ہالو ہے اور سینڈرکل ہے اور اگر آپ کو سائٹوسکلیٹن کی جگہ اگر مایکرو ٹیبیوز کا اپشن آتا ہے تو آپ مایکرو ٹیبیوز لگائیں گے کیونکہ سائٹوسکلیٹن کی ایک ٹائپ ہے مایکرو ٹیبیوز تو ٹیبیوز ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہالو ہوں گی ٹیوب لائک ہوں گی سلنڈر ہوں گی تو آپ لوگ اس پر لگائیں گے سائٹوسکلیٹن کا کام ہوتا ہے جو سیل ہے اس کو بیسک فریم ورک دیتا ہے دھانچے کی طور پر کام آتا ہے سیل کو ایک شکل دیتا ہے سپورٹ دیتا ہے اس کی شیپ بناتا ہے نیکسٹ ہے فیفتہ کہ ٹیبیوزن ہے ٹائپ آف پیسیف ٹرانسپورٹ بی کاؤز تو پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں پیسیف ٹرانسپورٹ کون سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایک ہوتی ہے پیسیف ٹرانسپورٹ ایکٹیو ٹرانسپورٹ وہ ہوتی ہے جس میں انرجی چاہیے ہوتی ہے اور پیسیف وہ ہوتی ہے جس میں انرجی نہیں چاہیے ہوتی اور یہ جب پیسیف ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یہ ہمیشہ سیل میمبرین کے اندر ہوتی ہے اور ڈیفیوزن کے دوران یہ آپ نے چیز یاد رکھنا ہے اور آپ نے پھر سوٹبل جو امسی کیوز ہیں جو آپشنز ہیں ان پر ٹکس لگانا ہے جیسے کہ پہلا ہے سیل میمبرین دلز نا سپینڈ انرجی وین مولیکیوز ڈیفیوز تھو ایٹ کیسے سیل میمبرین جو ہے وہ انرجی سپینڈ نہیں کرتی جب مولیکیوز اس سے ڈیفیوز ہو رہیتے ہیں ڈیفیوزن مطلب ہائیر سے لور کنسٹریشن کی طرف جانا جیسے ہم کوئی سپریڈ ڈالتے ہیں تو سپریڈ باٹل کے اندر تو بہت سے مولیکیوز ہیں لیکن وہ ہائیر سے روم کے اندر تو لوہ ہیں لوہ مولیکیوز ہیں اس فریگننس کے تو وہ جو سپریڈ باٹل سے ہم کوئی بھی پرفیوم ڈالیں گے تو سپریڈ سے ہائیر کنسٹریشن سے جب وہ لوہ کنسٹریشن روم میں جائے گی اس کو بولیں گے ڈیفیوزن لیکن جب انیمن سیل کی بات کریں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے سیل میمبرین اس کے اندر ہوتی ہے ڈیفیوزن بہت سے پارٹیکلز کو سیل میمبرین کے اندر جانا ہے جیسے کہ وارٹر اکسیجن بہت سے پارٹیکلز کو سیل کے اندر جانا ہے تو وہ جس ٹرانسپورٹ کے تھو جائیں گے وہ ہوگی پیسیو ٹرانسپورٹ اور پیسیو ٹرانسپورٹ میں انرجی نہیں چاہیے ہوتی تو ہم اس پر لگائیں گے فرسٹ آپشن کیونکہ نیکسٹ میں ہم دیکھیں تو کہتے ہیں سیل میمبرین سپنڈز انرجی تو یہ یہاں پہ غلط ہو جاتا ہے کہ وہ انرجی یوز کرتا ہے لیکن ہم نے کہا پیسی ٹرانسپورٹ میں انرجی یوز نہیں کرتا اور آگے لکھا ہے سیل وال تو میں نے کہا وہ سیل میمبرین میں ہوتی ہے پلاسما میمبرین میں ہوتی ہے تو سیل وال سیل والے ہم آپشن دونوں کو کاٹ لیں گے کہ یہ سیل وال پہ تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے کیونکہ ڈیفیوزن کس میں ہوگی سیل میمبرین میں ہوگی یا پلاسما میمبرین سیل میمبرین کا دوسرا نام ہے پلاسما میمبرین تو بچو آپ نے کونسپشل پڑھنا یہاں پہ آپ کو گھما پھر آکے درپلاسما ممبرین بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سائٹوسکلیٹن کی جگہ مایکرو ٹیپیولز بھی لکھ سکتے ہیں وہ اس طرح آپ سے کونسپٹ مانگیں گے تو آپ نے کونسپشل چیز کو پڑھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ جی ون فیز میں سیل سائیکل کے فور فیزز ہوتے ہیں دو میں سے جو فرسٹ فیز ہوتے ہیں وہ جی ون فیز ہوتا ہے اس کو گروت فیز بھی بھولتے ہیں اور اس کے اندر ڈیفرنٹ آرین اے رائیبوزومز اور انزائنس کی سائنٹیسز ہوتی ہے وہ بنتے ہیں تو آپ اس پہ لگائیں گے آرین اے رائیبوزومز اور سیوریل انزائنس سائنٹیسز اور نیکسٹ پہ جاتے ہیں کہ اڈالٹ ارگنیزم میں جو نمبرہ اسے ہیسے ہیں وہ کونسپ پروسیز کانسٹنٹ رکھتا ہے اڈالٹ جب ارگنیزم جب اڈالٹ سٹیج میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سیل جو ہیں وہ کانسٹنٹ رہنے کے لئے کونسا پروسیز کام آتا ہے تو وہ پروسیز کام آتا ہے اپپٹوسیز اور ڈیوین اس پہ آپ نے لگانا ہے کیونکہ نیکروسیز اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ نیکروسیز کے اندر کسی بھی انجری کی وجہ سے سیل کی جو ہوتی ہے ڈیتھ ہوئی رہا جاتی ہے اور جو نیکروسیز پروسیز ہے اس کے اندر سیل کانسٹنٹ نہیں رہتی لیکن اپپٹوسیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سیل بھی ڈیتھ ہوتی ہے سیل کی ڈیتھ ہوتی ہے لیکن وہ اڈلٹ سے پہلے ہوتی ہے سیل پروگرام ڈیتھ ہوتی ہے جس کے اندر جو نیو بنھ جو ہوتے ہیں اسellان کے فروگ اللاروہ ہے جب وہ وائٹر میں ہوتے ہیں اس کی ٹیل ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ فروگ بڑی ہوتی ہے زمین پہ آتی ہے تو اس کی ٹیل ریموو ہو جاتی ہے ٹیل ریموو ہوتی ہے تو کوئی سیل ڈیتھ ہو جاتے ہیں تو جب وہ اڈلٹ کو پوشت دی ہے تو اس کی سیل کوئی بھی ختم نہیں ہوتے اڈلٹ سٹیج میں اس کی فراغ کی کوئی بھی سیل ختم نہیں ہوں گے اڈلٹ سٹیج میں اس کی سیل سیم رہیں گے تو وہ کونسا پروسس کام کرتے ہیں اپپٹوسس کا یہ فنکشن ہے اور ڈیوین کا نیکروسس کا نہیں آئے کیونکہ نیکروسس کبھی بھی ہو سکتا ہے لائف میں کبھی بھی کسی بھی انجری کی وجہ سے سیل کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو آپ نے یہاں پہ اپپٹوسس لگانا ہے اس کے بعد آپ نے انزائم کی چپٹر میں پڑھا ہوگا لوگ انڈ کی موڈل جس کی وجہ سے جو انزائم اور سبسٹریٹ کمپلیکس ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے انزائم سبسٹریٹ اندر فٹ آ جاتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کی ایک خاص شیپس ہوتی ہیں انجومیٹرکل شیپس ہوتی ہیں فرض کریں کوئی بھی انزائم ہے کوئی بھی انزائم ہے اگر وہ اگر وہ ایسی شیپ کا ہے یہ اس کی شیپ جو ہے وہ سبسٹریٹ کے ساتھ نہیں ملتی تو وہ اس میں فٹ نہیں رہے گا لیکن اس کی شیپ جو ہے وہ سبسٹریٹ کے ساتھ ملے گی تو وہ اس کے اندر فٹ رہے گا لیکن اگر اس کی شیپ نہیں ملے گی تو وہ فٹ نہیں رہے گا اگر اس کی شیپ ایسی ہے تو اس کا سبسٹریٹ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اس لئے وہ فٹ ہوگا اگر انزائم کی شیپ ایسی ہے اور اس کے اندر سبسٹریٹ آکے اٹیج ہوتا ہے اس طریقے کا تو وہ کبھی بھی اٹیج نہیں ہو سکے گا انزائم کے اندر تو اس لئے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو جمیٹرکل شیپس ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کسی بھی انزائم اور سبسٹریٹ کی جو ایکٹیف سائٹ ہو دی ہیں یہ ایکٹیف سائٹ ہے نا انزائم کی یہاں پہ آگے کوئی بھی سبسٹریٹ اٹیج ہوگا تو اس اٹیجمنٹ کے لئے ان کی شیپس بہت میٹر کرتی ہیں کیونکہ ایک جیسی شیپ کے جو انزائم اور سبسٹریٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سار اٹیج ہوتے جاتے ہیں جیسے کہ یہ فرسٹ میں نے بنایا لیکن جو سیکنڈ ہے یہ اٹیج نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی جمیٹرکل شیپس ہی چینج ہیں تو لوگ ان کی موڈل میں جو ایکٹیف سائٹ ہوتی ہے انزائم اور سبسٹریٹ کی ان کی سپیسیفک جیومیٹرکل شیپس ہوتی ہے ایک خاص شیپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سار اٹیج ہوگی انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بنا دیتے ہیں جیسے کہ یہ انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ریسپائریشن ہے وہ اکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے اکسیڈیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اکسیڈیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اکسیڈیشن بولتے ہیں لاؤس اف الیکٹرون ریڈکشن بولتے ہیں گین اف الیکٹرون جیسے کہ ریسپائریشن کا فرمول ہوتا ہے سی سکس ایٹوال او سکس پس اکسیڈ پس سی او ٹو پس وارٹر سی سکس ایٹوال او سکس ہے گلوکوز اور اکسیڈ جب ہیومنس انوائرمنٹ کے اندر سے گلوکوز لیتے ہیں اور اکسیڈ لیتے ہیں اکسیڈ لے کر وہ کیا بناتے ہیں کاربن ڈائکس ایڈ وارٹر تو اس کے اندر گلوکوز کے الیکٹرون ریموو ہو رہے ہیں گلوکوز کی بریکڈاؤن ہو رہی ہے اور کس میں کنوارٹ ہو رہا ہے سی سکس ایٹوال او سکس کاربن ڈائکس ایڈ میں کنوارٹ ہو رہا ہے تو اس کی کیا ہو رہی ہے اکسیڈیشن لیکن سی او ٹو کی دیکھی جائے اکسیڈ کی بات کیے چاہے تو اکسیڈ کی کیا ہو رہی ہے یہ ریڈکشن گین اف الیکٹرون کہ اکسیجن کے اندر وارٹر ایڈ ہو گیا تو اس کو الیکٹرون زیادہ مل گئے ہیں تو اس طرح اسی ریڈکشن ہو رہی ہے اور اس پورے پروسٹ کو بہتے ہیں جس کے اندر اکسیجن بھی ہو تو یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہیومنز ریسپائریشن کے اندر کیا لیتے ہیں ہیومنز یا اینیوال ریسپائریشن کے اندر گروکوز لیتے ہیں ہمیں کھانا چاہیے ہوتے ہیں ہم لوگ انہیل کیا کرتے ہیں اوٹو کرتے ہیں ہم اکسیجن اندر لیتے ہیں سانس لیتے ہوئے اور ہم لوگ نکالتے ہیں ریلیز کیا کرتے ہیں ہم سی اوٹو نکالتے ہیں اور وارٹر ریلیز ہوتا ہے یا تو یوریا میں ریلیز ہو سکتا ہے یا تو سویٹنگ کے درہو ریلیز ہو سکتا ہے تو آپ نے یہاں پر کیا لگانا ہے کس پٹک لگانا ہے کاربن ڈائکسائیڈن وارٹر کے اندر کہ فوڈ مولکی اس کی جب ریک ڈاؤن ہوگی تو کیا ریلیز ہوگا سی اوٹو ریلیز ہوگا اور وارٹر ریلیز ہوگا تو بولتے ہیں اے ڈان صبح کے ٹائم اور سنسیٹ شام کے ٹائم جو لائٹ کی انڈنسٹی ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو وہ لوگ ہوتی ہے صبح بلکل آپ صبح صویرے اٹھیں تو کیا ہوتا ہے صبح صویرے کا مطلب سورت سے پہلے والا ٹائم صبح صویرے والا اس کے بعد نیسٹ یہ ہے کہ کیلشیم جو ہے ہماری ایک منرل میں سے آتا ہے بہت زیادہ امپورٹن منرل ہے تو ہماری باڈی میں اس کا کیا فنکشن ہے ہماری باڈی میں اس کا فنکشن ہے بلڈ کلوٹنگ ٹھیک ہے آپ نے بلڈ کلوٹنگ پہ لگانا ہے اگر یہاں پہ آپ کا بلڈ کلوٹنگ کے علاوہ آتا ہے کہ مسلز اینڈ ٹیتھ سرنٹھ کہ مسلز کو ٹیتھ کو سرنٹھ کرتے تو وہاں پہ بھی لگائیں گے کیونکہ کیلشیم کا کام بسکلی ہماری ٹیتھ کو مسلز کو اور بونز کو سرنگ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بلڈ کلوٹنگ کا اپشن ان کا نہیں ہے تو یہاں پہ آپ بلڈ کلوٹنگ کا لگائیں گے اس کے بعد نیسٹ ہے ٹرانسپائیریشن ٹرانسپائیریشن ایک ایسا پروسٹ ہے جس کی وجہ سے جوے پلانٹس کے لیو ہوتے ہیں لیو کے لیو پر سٹرومیٹا پریزنٹ ہوتے ہیں اور جب پلانٹس کے اندر بہت زیادہ پانی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس ٹرومیٹا اوپن ہو جاتے ہیں جیسی وہ اوپن ہوتے ہیں جتنہ بھی ویسٹ وارٹر ہوتے ہیں وہ ریمووو ہو جاتے ہیں وہاں سے تو وہ کہتا ہے کہ ٹرانسپائیریشن جو ہوتی ہے وہ میزو فیل سیلس کی وجہ سے ہوتے ہیں میزو فیلس پریسٹ ہوتے ہیں لیو کے اوپر تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے وارٹر لوس ہو جاتا ہے ویپرز کی تھرو تو وہ جو وارٹر ہوتے ہیں وہ لیوز تک پہنچتا ہے کیسے وارٹر جو ہے لیوز تک کونسی چیز پہنچاتی ہے تو جیسے ہم نے پڑھا ہوئے کہ فلویم جو ہے فور سٹور کرتا ہے تو فلویم پہ ہوئی نہیں سکتا اور فلویم یہاں بھی لکھا ہوئے روٹ کا تو فلویم ہوئی نہیں سکتا فلویم جدھر بھی لکھا ہوئے فلویم نہیں ہو سکتا تو کونسا ہوگا زائلم کیونکہ زائلم کیا کرتا ہے وارٹر سٹور کرتا ہے تو زائلم ہی کیا کرے گا وارٹر کی ٹرانسپورٹ کرائے گا زائلم ہی وارٹر کو ٹرانسپورٹ بھی کرائے گا سٹور بھی کرائے گا تو یہاں پہ آپ زائلم کو ٹک کریں گے زائلم ویسل کیا کرتی ہیں لیف تک پانی کو پہنچاتی ہیں آپ اس پر ٹک لگائیں گے سیکشن بی اور جو سی ہے یہ ابھی رہتے ہیں اس پر میں ڈیٹیل لیکچر ویڈیو بناوں گی جسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو ایم سی کیو سمجھ میں آئے ہوں گے اور یہ جو موڈل پیپر تھا یہ میں نے بائیس اپٹ آباد ایک ویب سائٹ ہے جسے میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ موڈل پیپر ہے جسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی پیپر میں کس قسم کے سیلو بیسٹ کوششن آئیں گے ٹونٹی ٹونٹی تھری کے اندر تو اس طریقے کا آپ چیک کر لیں کہ کس قسم کے یہاں پہ کوششن گیون ہیں تو اس قسم کے آپ سے کوششن کریں خود سے ایک ایسا ہی موڈل پیپر بنائیں اور اس کو سول کرنے کی کوشش کریں اپنے ٹیچر سے کنسرن کریں کچھ چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو کمنڈ میں ضرور بتائیں کچھ پوچھتے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیں اس کو بھی میں اگر کچھ چیز کی سمجھ نہیں آرہی ہے تو اس پر بھی میں آپ کو ڈیٹیل لیکچر دے دوں گی بس آپ نے کیا کرنا ہے کمنڈ میں ریپلائے ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ملتے رہیں گے نیکس لیکچر میں اللہ حافظ